بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں پلوٹ نمبر تین سو چالیس اے ڈی ایچ اے بہاولپور سیکٹر اے میں اور جس کا اس وقت فنشنگ کا کام جاری ہو ساری ہے پارک فیسنگ یہ گھر ہے اور آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی جوپ کے ویک سکرین پر چل رہی ہوگی کہ پارک کے اوپر بھی اس وقت کام شروع ہو چکے ہوئے ہیں اس کی بھی گرین ورکس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس گھر کی جو ہے وہ فنشنگ کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہوئے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب اکل زیاد صاحب اس گھر کے آنر ہیں اور آج ہم ان سے جانا چاہیں گے کہ آپ نے جو گھر شروع کیا اس کو اپنے انشاءاللہ سے امید تو ہے کہ آپ ان ٹائم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو تھوڑے سے ہم ان سے آج مزید اس سے پہلے بھی ہم ان سے ایک دفعہ پوچھ چکے ہوئے ہیں آج دوبارہ اس سٹیج کے اوپر دوبارہ پوچھیں گے کہ انہوں نے یہاں پر جو کام کیا اس میں ان کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا اور ان کے جو ویوز ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے جی اکل صاحب بہت شکریہ گھر میں نے تقریباً سات ماہ ہو گئے ہیں شروع کیا ہوا ہے اب میرا گھر فینشنگ کے سٹیج پہ آ چکا ہے ٹائلز آ چکی ہیں اور ٹائلز لگنی شروع ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرا پینٹ کا کام بھی شروع ہے اور لکڑی کا کام بھی شروع ہے اور میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ ویدن ٹو منس میں اپنا گھر کمپلیٹ کر رہا ہوں گا اور یہ جو ڈیٹ ہے پندرہ نومبر تک اس وقت تک میرے ہاؤس کا کلیرین سرٹیفکیٹ بھی آ جائے گا اور کنسٹرکشن کا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا باقی جہاں تک ہے چیلنجز کے حوالے سے تو گھر بنانا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے لیکن بہرحال ڈی ایچے کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ وقتن فوقتن ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے چیزیں بنانی ہیں اور ان کے سرٹن رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے تو بہرحال تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن بندہ کمیٹڈ ہو اور ساتھ آپ کے ٹیم اچھی ہو تو آپ کا گھر اچھے طریقے سے بن سکتا ہے اور میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ ویدین ٹائم لائنز ہم لوگ اپنا گھر کمپلیٹ کر پا رہے ہوں گے آکیل صاحب یہاں پر ہماری جو ڈی ایچے بہاولپور کے جو پلاننگ اینڈ ڈیولمنٹ جو ہے اور ہمارے جو بیلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے وہ وقتن فقتن آپ کے گھر کا وزٹ کرتے رہے ہیں اور گہے بگہے آپ کو جو ہے اسٹریکشنز اور جو بائی لاز ہیں اس کو فالو کرنے کے حوالے سے آپ کو اسٹریکشن دیتے رہے ہیں اور ان کی ٹیم بھی بقائدہ اس کو منیٹر کرتی رہی ہے تو اس میں کسی قسم کا مسئلہ تو آپ کو نہیں آیا خدا نہ خاصتاں کیونکہ کچھ مارکیٹ میں اس طرح سے ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو پرابلم آ رہے ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ جو اگر آپ تحصیل سے بتا سکے تو زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں جو یہاں پر بیلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ جس کو کرنل صاحب لیڈ کر رہے ہیں سبور ہے اس کی آگے ٹیم ہے یار وہ ہماری ہیلپ کے لیے ہے وہ لوگ ڈیلی ہماری سائٹ کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے میپ کے مطابق وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز آپ لوگوں نے بنانی ہے یا نہیں بنانی وہ وقتی طور پر جو مزدور طبقہ جو ٹھیکے دار یہاں کام کر رہا ہوتا ہے نا مستری اس کو تھوڑا سا برا لگتا ہے کیونکہ اوورال جو ہے شہر کے اندر کوئی بھی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو ڈی ایچ اے کے اندر یہ مالک کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ڈی ایچ اے کا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے کام کرنے کے لیے تو ہمیں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے شروع میں ایک دو بار فیل ضرور ہوا تھا کہ یا شاید ہی ہمیں تنگ کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوا ہے اور اس کا جب ہم میری تو پورا گریس سرکچر کھڑا ہو گیا بیلڈنگ آگے اب ٹائلز کا کام ہو رہا ہے تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ مجھے اب بہتر لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس چیز کا تو اگر کہیں پر کوئی ریومرز آ بھی رہی ہیں تو یہ جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے مالک ان کو ٹائٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ نے جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق کام کریں اور اس وجہ سے یہ لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ ان کی لیبر جو ہے وہ اس حساب سے ٹیون ان نہیں ہوئی ہوئی کام کرنے کے لیے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہوتا ہے باقی مالک تو سارے خوش ہیں کہ یار ہاں ایک ہم پے بھی نہیں کر رہے اور ایک سپروائزری رول ڈی ایچ اے ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے سر یہ گھر آپ نے ہمارے روائل پروپورٹیز کے پلیر فارم سے اور امانت لی اینڈ کو ہمارے کانٹریکٹر تھے ان کے پلیر فارم سے یہ گھر تعمیر ہوا تو کانٹریکٹر کے حوالے سے آپ کی کیا ابزربیشن ہے سر یہاں پر کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت سارے کانٹریکٹرز کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے کام کے میار سے مطمئن ہیں دیکھیں جی میرے پاس جیسے کانٹریکٹر نے کام شروع کیا تھا میرا پہلا گھر تھا تو اس کے بعد آج الحمدللہ میرا خیال چار یا پانچ یہ گھر کر رہے ہیں تو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں کوالٹی آف ورک دیکھ رہے ہیں ان کی کمیٹمنٹ کا لیبل دیکھ رہے ہیں کہ یار کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اور اسی بیس پہ ان کو لوگ اور کام بھی دے رہے ہیں تو بظاہر تو ان کا کام بہت اچھا ہے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آگے کیونکہ میرا گھر فینشنگ پہ ہے جب فینش ہو جائے گا پھر لوگوں کو زیادہ بہتر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر ٹھیکے دار نے کتنا اچھا کام کی ہے جی میں آپ کو یہاں پر ایک بتاتا چلوں کہ ڈی ایچے بہاولپور میں بائیلاز کی جو ہے ان کو مکمل طور پر سے ایمپلیمنٹ کرنا اور ڈی ایچے کے جو سٹاف ہیں ڈی ایچے کا بیلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے پلاننگ اینڈ ڈیولمنٹ والے ہیں وہ الحمدللہ سے کافی کوپریٹیو ہے جیسا کہ آپ نے ابھی اس آقلزیہ صاحب سے بھی سنا اور وہ یہاں پر جو بھی بائیلاز ہیں کیونکہ بہاولپور شہر میں جو یہاں پر ٹی ایم میں سے جو نقشے اپروو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا بائیلاز کی اتنی سختی نہیں کی جاتی لیکن بائیلاز بہتر ہوتے ہیں آپ کے اور ہمارے لئے اگر ہم بائیلاز کے مطابق اپنے گھر کو تعمیر کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کے بھی کوئی پرابلم اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل انشاءاللہ سے نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ڈی ایچے بہاولپور نے سنگل سٹوری کے اوپر بھی ویور اناؤنس کر دیا ہوا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ویور ہے اگر آپ سنگل سٹوری کے اوپر بھی گھر بناتے ہیں اپنا نقشہ پروپ کرواتے ہیں تو ابھی اس وقت ڈی ایچے بہاولپور میں سیکٹر اے اور بی میں بہت سارے گھر بن رہے ہیں تو آپ ابھی بھی انذار مت کریں اپنا گھر اپنا نقشہ ڈی ایچے سے اپروپ کروائیں اگر آپ ڈبل سٹوری نہیں بناوا سکتے تو سنگل سٹوری کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈی ایچے بہاولپور نے اس کے لیے ایک ویور کی پالیزی دی ہوئی ہے کہ اگلے سال اکتیس جولائی دوہزار بائیس تک اگر آپ اپنا گھر مکمل کرتے ہیں اور فائنل فینشنگ سارٹیفکیٹ ڈی ایچے بہاولپور سے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویور مل جائے گا یہ بہت بڑی انوسمنٹ ہے ڈی ایچے بہاولپور کی طرف سے اور میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے اور ابھی بھی اگر کسی لوگوں نے یہاں پر پلوٹ نہیں خریدا ابھی آج آئیں اپنا پلوٹ خریدیں ڈی ایچے بہاولپور کے ریجسٹرڈ ڈیلرز کی ویب سائٹ کے اوپر نمبر موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اپنا پلوٹ خریدیں اپنا گھر بنائیں اور ایک سٹیٹ آف دا آرٹ لیونگ میں رہائش اختیار کریں میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اپنی سیڈیز کو ہم جاری رکھیں گے آپ کو ڈی ایچے بہاولپور میں بننے والے تمام مالکان سے انشاءاللہ آپ کو ویوز دکھاتے رہیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ڈی ایچے بہاولپور میں سیل اور پرچیس کے لیے روائل پراپرٹیز اور ڈیولپرز کے ساتھ ربطے میں رہیے پلس نائن ٹو تھری زیرو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس ہمارا ویٹس ایپ پہ نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری زیرو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بان برائے مربانی یوٹیوب پر ہمارے چینل روائل پراپرٹیز ڈی ایچے بہاولپور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بروقت اور بہ آسانی پہنچ سکیں انشاءاللہ روائل پراپرٹیز آپ کو ڈی ایچے بہاولپور کی تازہ ترین ڈیویلمنٹ اپ ڈیٹس انشاءاللہ ان ٹائم پہنچ جاتا رہے گا اور ہم اور ہماری ٹیم انشاءاللہ اس کوشش میں رہے گی کہ آپ کو ڈی ایچے بہاولپور کی جتنی بھی تازہ ترین ڈیویلمنٹ اپ ڈیٹس ہوگی وہ بروقت اور بہ آسانی پہنچے رہے گی تو برائے مر باری ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور دوستوں میں شیئر کرنا بلکل مت بولیے تینکیو باری میچ اللہ حافظ